اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سعید علی حسنہ آج کے ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لئے دو نیو اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اس سے پہلے ہمارے جو جمعے والے دن کی اچیمنٹ ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو اچیمنٹ تھی ہمارے پریمیم گروپ کی تو پہلی اچیمنٹ کی بات کریں تو وہ تھی ہماری بی جی آل کے اندر تو بائنگ تھی ہماری داستے گیارہ رپے کے لگ بھگ اور سیکنڈ ٹارگٹ تھا اس کے اندر بارہ رپے ستر پیسے کا جو کہ سکسیسفلی جمعے والے دن جو یہ اچیو کر چکے ایون اس سے پہلے جو ہماری بائنگ تھی وہ نو رپے کے اوپر ہمارا اس کے اندر جو اس سے پریویس سگنل تھا تو یعنی آپ ہوتھ کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے جو جنہوں نے انویسٹرز نے پریمیم گروپ کے میمبرز نے پریویس سگنل کے اوپر بائنگ کی ہوئی ہے تو وہ کتنا اس کے اندر جو گین بنا چکے ہیں نیکسٹ اچیمنٹ کی بات کریں تو وہ تھی بینکل حبیب کی اندر تو بائنگ تھی ہماری نوے سے چھانوے کی اوپر فرس ٹارگٹ سو رپے کا سکسیسفلی جمعہ والے دن اچیو کر چکے اور جو اس کے اندر ہمارا پریویس سگنل تھا وہ تھا بیاسی رپے کی اوپر تو ابھی تک تقریباً اٹھارہ سے بیس رپے کا گین جو ہمارے پریمیم گروپ کے میمبر جو وہ بنا چکے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر اسی طرح ٹائم ری بائی سیل کے سگنل آپ لوگوں کو بھی ملتے رہیں تو اس کے لئے آپ میرے پریمیم گروپ کی میمبرشپ جو لے سکتے ہیں تو اگر آپ ایک مہینے کی میمبرشپ لیتے ہیں تو اس کی چارج جو وہ تین ہزار پے ہیں اگر آپ ایک ساتھ چھ مہینے کی میمبرشپ لے لیتے ہیں تو اس کے چارج جو وہ چھ ہزار ہیں اور اگر آپ لوگ ایک ساتھ پورے سال کی میمبرشپ لیتے ہیں تو اس کے چارج جو وہ نو ہزار ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس سال کی میمبرشپ کا کہ اس کے ساتھ آپ کو جو کمپلی سٹاک مارکٹ کورس ہے جس کی اپنی ایکچوال پریس جو وہ پانچ ہزار پی ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ جو فری آف کاس جو وہ مل جائے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ خود اس قابل ہو جائیں کہ آپ کو کسی بھی پریمیم گروپ کی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لئے آپ میرے کمپلی سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو اس کے چارج جو وہ پانچ ہزار ہیں اور اگر آپ لوگ پورے سال کی میمبرشیپ لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کورس آپ کو جو بلکل فری جو وہ مل جائے گا تو دونوں میں سے آپ نے جو بھی سروس جو اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے ویڈس ایپ نمبر پر میسج کر کے آپ ان کی جو ڈیٹیز لے سکتے ہیں تو بھی ہم اپنے شیئرز کو جو دیکھ لیتے ہیں جن کے اندر نیو اپورچنٹیز نظر آ رہی ہیں تو پہلا شیئر ہے ہمارے پاس نشات چونی ہے پاور لیمیٹیڈ ان سی پی ایل اس کی سیمبل ہے اس کی فائننشی ریپورٹ یہاں پہ مینشن لائے فنڈامینٹل ریسرچ کے لیے آپ اس کا سہارا لے سکتے ہیں تو چارٹس کی اوپر ہم اس کو جب وہ دیکھ لیتے ہیں تو چارٹس کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو پراپر اپ ٹرینڈ کے اندر آ رہا ہے اپ ٹرینڈ کا آغاز اس نے کیا تھا تقریبا ساڑھے بارہ رپے کے اوپر اور ہائی آگے بنایا تھا ساڑھے تین تیس روے کا اس کے بعد پرایسی جب وہ کنسولیڈیشن زون کے اندر جب وہ چلی گئی تھی یہاں پہ اگر ہم کنسولیڈیشن زون کے اندر جب وہ دیکھیں تو یہاں پہ اس نے ایک ڈبل بارٹم فارمیشن بنائی تھا جس کا بریک اوٹ اس نے ساڑھے چھبیس کی اوپر کیا تھا یہاں کی اوپر بھی اس کے اندر بائنگ بنتی تھی تو ہم نے اپنے پریمیم گروپ کے اندر جب وہ آلریڈی بائنگ یہاں پہ کی تھی تو سمجھے کہ جس کے اگر ہم اس کو ریسنٹ لیولز کی اوپر دیکھ لیں تو اس ڈبل بارٹم کو جائے اگنور کرتے ہوئے تو وہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس ریزسٹنس تھی اٹھائیس روپے چونتیس پیسے کی اور جو جمعہ والی جنس نے کلوزنگ دی ہے وہ اٹھائیس روپے اٹھائیس روپے اٹھتر پیسے کی اوپر دی ہے اور اپر کیپ کے ساتھ جو اس نے کلوزنگ دی تھی تو سکسیسفولی جو یہ بریک اوٹ کر چک ہے تو یہاں پہ جو یہ فارمیشن بنی ہے آپ اس کو چینل فارمیشن کہہ لیں یہاں پھر آپ اس کو فلیک فارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک تو اس نے جو پریویس دو ریزسٹنسز ہیں ان کا بریک اوٹ کر دی ہے فلیک فارمیشن کا بریک اوٹ کر دی ہے پرائس فیفٹی ایم ایم ایسی اوپر ہے والیم دیکھیں تو ساڑھے تین ملین کا لگے ہیں ایوریج والیم بارہن لاکھ ہے تین اولا زیادہ والیم لگے ہیں میک ڈی کو دیکھیں تو ریسنٹلی پزیٹیو کراس آور جنریٹ ہوا ہے اور آرہی سے جو وہ سٹرانگ بلیس زون کے اندر ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بائنگ انڈیکیٹ کر رہی ہیں تو اب اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو بائنگ آپ کریں گے 26 روپے 90 پیسے سے لے کر 28 روپے 78 پیسے کی رینج کے اندر آپ اس میں بائنگ کریں گے اس کے بعد اس رینج سے نیچے آپ نے رسک کے مطابق سٹاپلاس پلیس کریں فرس ٹارگٹ جو بلکل شار ٹرم کے لیے ہوگا وہ 29 روپے 64 پیسے کا ہوگا سیکنڈ ٹارگٹ میڈیم ٹرم کے لیے جو ہوگا وہ 30 روپے 95 پیسے کا ہوگا اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ بنتا ہے وہ ہمارے پاس 32 روپے اور تقریباً 70 پیسے کے لگ بگ جو وہ بن رہا ہے تو ایکسپیکٹڈ گین کی بات کریں تو 15% سے زائد کا ایکسپیکٹڈ گین اس کے اندر نظر آ رہا ہے رسک ٹو ریوارڈ ریشو جب وہ 3 کے یعنی بلکل ہم اس کو ایک سیف ٹریڈ جب وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ان سی پی ایل کے بعد اگر ہم نیکس شیئر کی بات کریں جس کے اندر نیو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے تو وہ سیمٹ سیکٹر کا شیئر ہے ہمارے پاس کوہارٹ سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ تو چارٹ اس کا جب وہ میں اوپن کر لیتا ہوں تو سیمبل ہے اس کا کی او ایچ سی کوہارٹ سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ تو فنڈامینٹر ریسرچ اگر آپ نے کرنی ہو تو اس کا سہارہ آپ لے سکتے ہیں تو چارٹس کی اوپر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو چارٹس کی اوپر گرام دیکھیں تو کنسولیڈیشن زون کے اندر اس نے ایک ٹرائنگل فارمیشن بنائی تھی تو جس کی ریزسٹنس ہی ہمارے پاس دو سو پچیس روپے اور دو سو پچیس روپے کی ایکزیکٹ جو لیول ہے یہ ہمارے پاس اس کی ریزسٹنس تھی جبکہ اگر آپ اس کینڈل کو دیکھیں تو اس کینڈل کے اوپر اس نے جو کلوزنگ دی تھی وہ دو سو ستائیس روپے کی اوپر دی تھی اس کے بعد پریسز جب وہ نیچے آئی ہیں فیفٹی ایم اے کو ریٹیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے پریسز آپ دو سو پچیس سے جو اوپر نکل چکی ہیں جمعے والے دن تو اب یہاں پہ جو ہم اس کے اندر پائنگ کی انڈیکیشن مل رہی ہے اس ٹرائنگل فارمیشن کا بھی بریک اوٹ ہو چکے اور پریویس ریزسٹنس کا بھی بریک اوٹ ہو چکے پریس فیفٹی ایم ایسی اوپر ہے والیمز کو دیکھ لیں تو آلموسٹ ایوریج والیم کی اوپر ہی جو ہے اس کے والیمز لگے تھے بریک اوٹ کی اوپر اور میکڈی نے جہاں پہ پوزیٹیو کراس آور جنریٹ کیا ہے آرہ سے بولیس زون کے اندر ہے یہ ساری کنفرمیشنز ہیں اس کے اندر جو ٹیکنیکل ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو اب اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو بائنگ آپ اس کے اندر کریں گے دو سو پندرہ روپے سے لے کر دو سو پچیس روپے چونسٹھ پیسے جو کس کی کرنٹ پریسز ہیں اس رینج کے اندر آپ اس میں بائنگ کریں گے اس رینج سے نیچے آپ نے رسک کے مطابق سٹاپ لاؤس پلیس کریں گے جو بالکل شارٹرم کا ٹارگٹ ہوگا وہ دو سو چونتیس روپے کا ہوگا میڈیم ٹرم کا ٹارگٹ دو سو چالیس کا اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ بنتا ہے وہ تقریباً دو سو پچاس روپے کے لاغ وقت جب وہ بن رہا ہے ایکسپیکٹڈ گین کی بات کر لیں تو گیارہ پرسنٹ سے زائد کا ایکسپیکٹڈ گین نظر آ رہا ہے رسک تو ریوارڈ ریشو کی بات کریں تو تقریباً ٹو پائنٹ فائیو کیا ہے جو کہ سمجھے کہ ایک اچھی حام اس کو جو رسک منیجمنٹ جو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ہوفولی آج کی ویڈیو بھی جو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو کانڈلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو جو وہ ٹائملی اپ ڈیٹس کے لیے جو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر ٹائملی بائی سیل کا سگنل آپ لوگ کو ملتے رہیں جن کی اچیمنٹ وجوہ ہے آپ اپنی ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں بتاتا ہوں تو آپ بھی اگر اس طرح کا سگنل چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ ٹیکنیکل انیلسیس خود سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمپلی سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو بلکل جو ہے سمجھے کہ افورڈیبل پرائسیز جو میری ساری سرویسز کی ہیں تو اگر آپ نے ان میسیج جو بھی سرور سے ویل کرنی ہو تو نیچے دیئے کہ ورسائف نمبر پر میسیج کر کے آپ ان کی کچھ آف ڈیٹیز لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنے ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں